موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج اکتوبر کی چودہ تاریخ بدھ کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا مزوان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں پنجگور میں گچک اور اس کے گرد و نوہ میں ایک بار پھر کابز پاکستانی فورسز نے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے جہاں تین افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گچک سے لے کر جوری اور کنڈک کے مقامات فوجی آپریشن کی زد میں ہیں جس میں پاکستانی فورسز بہت بڑی تعداد میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ انہیں گنشپ ہیلیکاپٹر کی بھی مدد حاصل ہے آپریشن کے دوران لاپتہ کیے گئے تین افراد میں سے دو کی شناخت اللہ داد اور شامرات کے نامون سے ہوئی ہے جبکہ تیسرے شخص کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے کیج کی مرکزی شہر تربت میں بلوچ فنکار ہنیف چمرو کی قتل کے خلاف شہید فدا چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہنیف چمرو کی قتل میں ملوث قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ درج تھا مظاہرین سے سیول سوسائٹی تربت کے کنوینئر گلزار دوست بی ایسو اور بی ایم پی عوامی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پولیس ایک ہفتے کے دوران ہنیف چمرو کے قاتلوں کو گرفتار کرے انہوں نے مزید کہا کہ اگر قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ بیبس ہو چکی ہے اور عوام بندک برداروں کے رحم و کرم پر خوف کے سائے میں جی رہے ہیں مظاہرے میں شریک مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے ہنیف چمرو کی قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی ادارے خوف کے فضاء کو برقرار رکھنے کیلئے ایسے واقعات کراتے ہیں تاکہ لوگ خاموش رہیں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے پریس سیکریٹری اسد خان اچکزئی کے اغوا کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے صدر اسغر خان اچکزئی نے کہا کہ پارٹی کے رہنما اسد خان کی گمشدگی کی ایف آئیر درج کی گئی ہے مگر حکومت کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نلانا سمجھ سے بالاتر ہے ان کا کہنا تھا کہ اسد خان کو اغوا کر کے انتشار پھیلانا ایک سازش ہے اگر ریاستی اداروں کے پاس اسد خان نہیں تو غیر ریاستی اداروں سے بازیاب کرانا بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے دھرنے میں موجود دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ریاست میں جب بھی کسی فرد کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ حکومت کی جان فریاد کرتا ہے ریاست عوام کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اسد خان کے واقعہ کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اور دو ہفتون سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نلانا سمجھ سے بالاتر ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے عوام کے دلوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں رہتا حکومت کو اس طرح کے واقعات کی روکتام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں زیر تعلیم بلوج طلبہ کا اپنے مطالبات منوانے کے لیے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ جاری ہے لانگ مارچ کے شرقہ پانچویں دن کے اختتام پر پنجاب کے شہر چیچہ وطنی پہنچ گئے لانگ مارچ کے شرقہ کا کہنا ہے کہ اب تک حکومتی سطح پر کسی نمائندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی شنوائی ہو رہی ہے لانگ مارچ کے شرقہ کے مطالبات میں بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں پرانی پالیسی کی بحالی سمیت ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقوں کے لیے اسکالرشپس کے اجراء کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے ہر شعبے میں نشستیں مختص کرنا شامل ہے لانگ مارچ کے طلبہ نے اپوزیشن اور میڈیا کی طرف سے نظر انداز کیے جاننے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں تو ہمیں سنا نہیں جاتا البتہ اب یہاں بھی وہی روش برقرار ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا میں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے زیر احتمام احتجاج کو چار ہزار نینانوے دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاقت پر انحصار کرنے والی ریاستی پالیسی اس لیے ناکام رہا ہے کہ بلوچ پشتون اور سندھی نو آبادیاتی سیاسی ثقافتی جلغار سے مغلوب ہونے کے بجائے اپنی متوازی سیاست اور ثقافت کے ساتھ زندہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی پارلیمانی نظام فوجی پالیسی اور میڈیا کے کاروباری ٹھیکدار سب ہی بلوچ پشتون اور سندھی کی پورامن جد و جہد سے اس قدر خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ مذکورت قوموں کو ہر طرح سے کچلنے اور زیر کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور بلوچ قوم پر طویل ظلم اور تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی ترجمہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کسی بھی صورت میں ریاست کشمیر کی جبری تقسیم اور جبری انزمام کو قبول نہیں کرے گی اور اس بندر بانٹ کے خلاف جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ریاست جمہو کشمیر کے نقشے کو تحریک کے جھنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مادر وطن کی تقسیم کے خلاف بمبر سے نیلم تک لانگ مارچ کرے گی اور اس بندر بانٹ اور اس تیسال کے خلاف ریاست گیر تحریک چلائے گی خائبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں پاکستانی فورسز پر شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد فوجی اہلکاروں کے مارے جانے کے غیر مصدق اطلاعات ملی ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق حملہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل سیلار زیمی پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر صبح صویرے کیا گیا جہاں باری ہتھیاروں کا استعمال ہوا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کی ہے پاکستان میں توشہ خانہ ریفرنس کیس میں احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم پاکستان میاں نوازشریف کے اساسوں کی ضبطگی پر 29 اکتوبر تک عمل درامت مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد میں احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سمات کی جہاں سابق وزیراعظم پاکستان کے اساسوں کی ضبطگی کے معاملے پر نوازشریف کی جائداد کمپنیوں میں شیئر ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی اس موقع پر تفتیشی افسر کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ سابق وزیراعظم نوازشریف کی جائداد اور اساسوں کی ضبطگی پر عمل درامت جاری ہے تاہم اس عمل کو ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا جس کے بعد احتساب عدالت نے نوازشریف کی اساسوں کی ضبطگی پر 29 اکتوبر تک عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا افغانستان میں افغان فورسز اور طالبان شدت پسندوں کے درمیان جنوبی صوبہ ہلمند کے دار الحکومت لشکرگاہ پر قبضے کے لیے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کئی دنوں سے لشکرگاہ پر کنٹرول کے لیے جاری اس لڑائی میں دونوں جانب سے درجنوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں لشکرگاہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہر کے اندر اور گرد و نوہ کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے اور اس وقت شہر کے بیشتر حصے پر طالبان کا قبضہ ہے یا وہ اس کے لیے برساری پیکار ہیں دوسری طرف امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے بھی افغان سیکورٹی فورسز کے دفاع میں متعدد طالبان اہداف کو فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے امریکی محکم ہے دفاع پینٹاگون کے ایک آلہ سطح کے جرنل نے کہا ہے کہ افغانستان سے مزید امریکی فوجیوں کے انخلاقہ انحصار تشدد میں کمی اور فروری میں طالبان کے ساتھ تیہ پائی گئی دیگر شرائط پر ہوگا عالمی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق جوائنٹ چیف چیئرمن جنرل مارک ملینے سرکاری این پی آر ریڈیو کو انٹرویو کو دوران زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے آخر ساڑھے چار ہزار فوجیوں کا انخلاق طالبان کی طرف سے حملوں میں کمی اور قابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں پیش رفت پر منحصر ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں بھارتی سیکورٹی فورسز نے پیر کو ایک کاروائی کرتے ہوئے دو مبجینہ اسکریت پسندوں کو حلا کر دیا تھا جس کے بعد سری نگر میں احتجاج کیا گیا اور مظاہرین کی فورسز سے جھڑپیں بھی ہوئی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ایک اطلاع پر یہ آپریشن کیا اور اس دوران مبجینہ اسکریت پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دونوں شدت پسند مارے گئے سیکورٹی فورسز اور مبجینہ اسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ختم ہونے کے بعد سری نگر میں کشمیری عوام سڑکوں پر نکل آئے اور سیکورٹی فورسز اور بھارت کے خلاف احتجاج کیا دوسری طرف علاقہ مقینوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے جھڑپ کے دوران اکام شہری کے گھر کو آگ لگائی ہے بنگلہ دیش میں جنسی حملوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد حکومت نے ملک میں ریپ کے مجرموں کو سزائے موت کا قانون تجویز کر دیا ہے بنگلہ دیش بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں چند افراد ایک خاتون کو برہنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر حملہ آور ہوتے ہیں یہ کلپ منظریاں پر آنے کے بعد بنگلہ دیش میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان نگورنو کاراباغ کے متنازع علاقے پر جنگ بندی کے باوجود لڑائی کا سلسلہ جاری ہے جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات آئد کر رہے ہیں آرمینیا نے الزام آئد کیا ہے کہ آزربائی جان کی فورسز نے پیر کو کاراباغ کے جنوبی علاقے میں شیلنگ کی جبکہ نگورنو کاراباغ کے حکام نے بھی ہدرت کے علاقے میں آزربائی جان کی جانب سے شیلنگ کرنے کا الزام لگایا ہے دوسری طرف آزربائی جان کی وزارت دفاع نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات کو گمراکن معلومات قرار دے دیا ہے اور آرمینیا کی فورسز پر نگورنو کاراباغ کے علاقے میں شیلنگ کا الزام آئد کیا ہے واضح رہی آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جھڑپو میں اب تک چار سو اہلکاروں کی حلاکت کی اطلاع ہے جبکہ ہزاروں افراد نکل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں دوسری طرف شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرسد نے کہا ہے کہ نگورنو کاراباغ میں آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جھڑپو میں انکرہ کے حمایت دیافتہ شامی گروہوں کے کم از کم 119 جنگجو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو چکے ہیں جن کا تعلق شام سے ہے جنہیں ترکی نے بطور عجرتی جنگجو سے لڑائی میں جھونکا ہے منگل کی روز المرسد نے تصدیق کی کہ ترکی آنے والے دنوں میں لڑائی میں شرکت کے لیے اپنے ہمنوا چار سو سے زیادہ شامی جنگجو کو آزربائی جان منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ مجموعی طور پر 1450 جنگجو آزربائی جان بھیجے جا چکے ہیں اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کی سرحد پر جنگ بندی کے حوالے سے فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچ چکا ہے قطر کی وساطت سے تیہ پانے والا یہ سمجھوتا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے دوہا کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے موساد کی رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ قطر نے حماس کو دس کروڑ ڈالر ادا کیے ہیں جس کے بعد حماس کی قیادت اور موساد کے چیف کے درمیان ڈیل ہوئی ہے فریقین کے درمیان غیر سرکاری طور پر یہ مہائدہ اگست سے ہی تیہ پایا تھا عراق میں ایرانی حمایت یافتہ اسکریت پسند گروہوں نے وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کو ملک سے نکالیں ورنہ وہ راکٹ حملے جاری رکھیں گے عراق کے ایک اسکری کمانڈر ابو علی نے ٹویٹر پر پوسٹ کردے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر الحشد الشابی ملیشیا اور اس کے وفادار کسی بھی گروپ کو کسی بھی جانب سے حتیٰ کہ وزیراعظم کے ماتت فورسوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا تو ہم حکومت کے ساتھ حملے روکنے کے حوالے سے کیا گیا معایدہ توڑ دیں گے ترکی میں سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ پولیس نے منگل کے روز درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاریاں ایک سو سٹھ سٹھ مشتب افراد کی تلاش کے دوران ہوئی ہیں جن میں سے اکثریت حاضر سروس فوجیوں کی ہے اس اقدام کا مقصد فتح اللہ گولن کے حامیوں کو نشانہ بنانا ہے جنہوں نے دوہزار سولہ میں بغاوت کی تھی ترکی کے سرکاری نیوز چینل ٹی آر ٹی کے مطابق حکام نے ازمیر صوبے میں ایک سو دس مشتب افراد کی تلاش کیے لیے مہم کاغذ کر دیا جن میں سے نواسی کو پکڑ لیا گیا مشتب افراد میں فضائیہ کے پائلٹ کے علاوہ کرنل اور لائفٹیننٹ کرنل کے عہدے کے افسران بھی شامل ہیں پرتگال کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں پرتگال فٹبال فیڈریشن کی طرف سے جاری کردیک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ رونالڈو ٹیم کو چھوڑ کر آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں کرسٹیانو رونالڈو کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں اور اسٹاف ممبران کا بھی کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا واضح رہے پرتگال کو نیشن لیگز میں سویڈن کے خلاف مد مقابل آنا ہے تاہم اب کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد کرسٹیانو رونالڈو ٹیم کے لئے دستیاب نہیں ہوں گے آج کے نیوز بولٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی